لہذا ایسے علماش علماء علماش علماء نہیں ہیں یہ مولوی ملوان ہیں یہ ایران کے نمک خور صحابہ اکرام کے دشمنوں کے یار اسلام کے سب سے بڑے غدار ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم برزو عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذین یصبون اصحابی فقولو لعنت اللہ علیہ شرکم صدق اللہ لذین ببلغنا رسوله النبی اللمی الكریم انتہائی قابل اترام اسٹیج پر جلوہ افروز قائدین اہل سنت اور اس عظیم الشان خاتم الانبیاء وعظمت یہ صحابہ کانفرنس میں بہت بڑی تعداد میں تشریف لانے والے ابابلانے صحابہ میں صرف اور صرف اپنی حاضری لگواؤں گا آج کا یہ عظیم پروگرام یقیناً عشقانِ اصحابِ رسول کے عشقِ صحابہ کا مبولتا ثبوت ہے حبِ اصحابِ رسول کے لیے جانوں کے ہزاروں نظرانے دیے جانے کے باوجود الحمدللہ یہ لاکھوں فرزندانِ توحید یہ عاشقانِ رسول اور محبانِ صحابہ اپنے کاز مشن عظم نظریے اور عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں یقیناً خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمِ نبوت کے پیغام کو آپ کے کلام کو آپ کی قرآن کو آپ کی شریعت کو چاردانگی عالم میں لے کر پھرنے والے صحابہ اکرام جو سارے زمانے کے مقتدہ اور پیشواہ ہیں جو سارے زمانے کے رہبر اور رہنما ہیں جن کی صفات اللہ نے بیان فرمائیں جن کی شان و عظمت اللہ کی قرآن میں ہیں جن کے لئے قرآن نے گواہی دے دی ذالک امسلہم فی تورات امسلہم فی الانجیل یہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کے تذکرِ اللہ نے ان کے ذکرِ خیر اللہ نے تورات و انجیل میں ان کے آنے سے پہلے کر دیئے تھے وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کی صحبتِ مصطفیٰ میں آنے کے بعد رب العالمین نے کیفیت اور نوعیت بتائی اشدہ واللکفار رحمہ و بینہم کہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں کفر سے کوئی کمپرومائز نہیں کفر سے کوئی اتحاد نہیں کفر سے کوئی وحدت نہیں کفر سے کوئی محبت نہیں کفر سے کوئی تعلق نہیں اگر کافر باپ کی صورت میں بھی ہے تب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو باپ کے زبان سے گستاخی رسول سننے کے بعد مو پر تھپڑ رسید کرتا ہے جب شکایت بارگاہ رسالت کے اندر آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر حاضر ہو کر پیغمبر خدا کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات تو مارنے کی نہیں ہے واللہ اللہ کا نصیف قریب منی لدور معنقہ ہو آقا خدا کی قسم تلوار نہیں تھی اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اس کی گردن اڑا دیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ صدیق اکبر کا یہ جواب صدیق اکبر کی یہ جذبات جی جی جناب سب کو بیغام دے رہے ہیں لیکن علماء کو تو اس بیغام کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہو وہاں قیفیت کیا ہونی چاہیے مذر برلاس جیسا بیمان مذر برلاس جیسا بجوان بدماش مذر برلاس جیسا خناس اٹھ کر صحابہ اکرام کی توہین کرے وہ داری منڈا بگواس کر رہا ہو اور اس کے پیچھے علماء بیٹھ کر اس کی جناب تقریر کو سننے کے بعد کم اتراز کے طور پر شکوے کے طور پر شکایت کے طور پر اتراز کے طور پر خفقی کے طور پر ناراضگی کے طور پر گلے کے طور پر شکوے کے طور پر شکایت کے طور پر ایک بھی نہیں کہتا کہ یار کم اتراز کے طور پر شکایت کے طور پر ایک بھی نہیں کہتا کہ یار کم اتراز کے طور پر شکایت کے طور پر ایک بھی نہیں کہتا کہ یار کم ہم کو بلا کر تو ایسا نقیہ کرو بغیر تقیت میں انتہا ہو گئی ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پہ بکواس کر رہے ہوں میرے صحابہ پہ تنقید کر رہے ہوں وہاں خاموش نہ بیٹھو وہاں چھپ کر کے نہ بیٹھو بلکہ کہہ دو تمہارے شر پہ تمہاری شرارت پہ تمہاری شیدنٹ پہ تمہاری بدماشی پہ خدا کی لانت ہے یہ حدیث میں یہ بات سمجھا رہی ہے جو صحابہ کی گستا کی سن رہا ہو صحابہ کی خلاف بکواس سن رہا ہو اور خاموش بیٹھا ہو یہ بھی ویسا لانتی ہے جیسے بکواس کرنے والا لانتی ہے لہذا ایسے علماش علماء 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 نہیں ہیں یہ مولوی ملوانے یہ ایران کے نمک خور صحابہ اکرام کے دشمنوں کے یار اسلام کے سب سے بڑے غدار ہیں پیارے پیغمبر نے لانکھر دیا اذا ظہرت الفتن و البتہ و صبتہ صحابی پیارے پیغمبر کا جب بیدت عام ہو جب بیدت عام ہو جب سب بے صحابہ ہو رہا ہو علماء کا مفتیان کا مشایخ کا دینی رہنماؤں کا دینی لیڈروں کا دینی ذمہ داروں کا مفتیوں کا شیخ و لدیسوں کا نیلی پھیلی کالی پگڑی باننے والوں کا سیدھی تیڑی توپی رکھنے والوں کا پھر کام یہ دمتا ہے کہ دشمن صحابہ کی تردید کریں صحابہ کی تعریف کریں دفاع صحابہ کریں عظمتی صحابہ بیان کریں اگر ایسے نہیں کرتے ایسے ملے ونوارے پہ خدا کی لانت فرشتوں کی لانت سارے انسانوں کی لانت اور ان کے لئے بیغمبر کا یہ فرمان کافی ہے کہ یہ سارے لانتی ہیں یہ سارے لانتی ہیں اور ودل وسقا کہ اندر جا کر ہڈیاں چوزنے والے ان کتوں سے کم نہیں ہیں جو کسی شادی کی تقریب کے بعد شادی حال کے بعد ہڈیاں چوزا کرتے ہیں زلیلانوں پہ ایمانانوں شیطانانوں شریرانوں پہ محشانوں تاثل بخپل پلار غیرت درزی پسیدیق ایک پر ندرزی تاثل بخپل جماعت غیرت درزی تاثل اپا احتوالوں مند غیرت ندرزی چوکچے پہ صحابہ غیرت نکی اگردی رغٹ پہ غیرت دی چوکچے پہ صحابہ غیرت نکی داگے مورد غیرت کار ندے کھڑے چوکچے دے توہین صحابہ آواز واوری صحابہ کی توہین ہو رکھی ہے بیٹھے گا سے حنفی صاحب گیرے تھے چکر لفافے کا ہے اور اتنا لفافہ بڑا کوئی نہیں دیتا جس میں لاکھوں نوٹ پرے ہوئے ہو یہ ایران سے آنے والا وہ مال ہے جو امت اور عوام اور علماء کے درمیان فرق ڈالنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے لیکن غلامان صحابہ شکستہ دل جوانوں صحابہ کے غلاموں یہ علماء نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے مسئل الذین حمل التورات ثم لم يحملوها کہ مسئل الحماری يحملو اسفارا ارے یہ علم کا بوجھ اٹھانے والے تھوتے ہیں تھوتے ہیں گدے گدے گدہ گدہ خر خر حمار ان پر کتابیں لاد دو تب بھی کمہ مزدوری کمانا مقصد ہے ان پر بٹے سے ایٹیں لاد دو تب بھی لفافے لینے مقصد ہے جی جناب ان میں غیرت نہیں شرم نہیں حیاء نہیں ارے جسے ماں عائشہ کی حیاء نہیں جسے صدیق اکبر کی حیاء نہیں جسے فاروق عظم کی حیاء نہیں جسے جماعت مصطفیٰ کی حیاء نہیں ایسے بے حیاء کی حیاء کرنا بے حیائیوں کا کام ہے صحابہ والے حیاء والے صحابہ والے غیرت والے صحابہ والے جرت والے ہم نے جس طرح دشمنے اصحاب رسول پر لانت ڈالی ہے ہم ان کے یاروں پر بھی لانت ڈالتے ہیں وما علینا إلا البلا